محمد عثمان محمد عثمان محمد عثمان محمد عثمان محمد عثمان اور ہم اسے چٹنی کے طور پر اور دہی بلے چاٹ میں بھی استعمال کر کے مزے سے کھاتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ اسے سپر فوڈ کے طور پر کھائیں گے تو اگر آپ ایک لمبے عرصے تک جوان اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی بنی دہی کا استعمال شروع کر دیں جسے کھانے کا بہترین وقت صبح نہار موکہ ہے اور اگر اسے آپ صبح ناشتے میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک انسٹنٹ ایمیون بوسٹر کا کام کرے گی دہی کیلشیم کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے یہ ہڈیوں کا مضبوط بناتا ہے اور جو لوگ اپنے وزن کو لے کر بہت محتاط ہوتے ہیں تو وہ دہی کو اپنا وزن کم کرنے کے لیے بڑے شوق سے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ سلیم اور سمارٹ نظر آ سکتے ہیں دہی میں موجود پروبائیوٹکس آپ کے ڈائجسٹر سسٹم کو بہتر بناتا ہے کھانا حضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور جو لوگ ہائی بلیڈ پریشر کا شکار ہیں ان کے لیے دہی ایک نیچرل حل ہے کیونکہ دہی بلیڈ پریشر کو نہ صرف نیچے لاتا ہے بلکہ اسے نارمل بھی کرتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ دہی اچھے بیکٹیریا کے پروسس کی وجہ سے بنتا ہے اور اگر اس میں آپ پسی ہوئی کالی مرچ ڈال کر کھائیں گے تو اس کے فائدے اور زیادہ بڑھ جائیں گے بعض لوگ اس میں چینی ڈال کر کھاتے ہیں جس سے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے جبکہ اس میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے اور یہ سوپر فوڈ نہ صرف آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے پل کے لمبے عرصے تک آپ کو ینگ اور سوپر فٹ بھی رکھتا ہے نمبر دو پر بات کرتے ہیں چربی والی مچھلی کی دوستو آج کے دور میں پیکڈ اور کیمیکل فوڈ کی وجہ سے ہماری خوراک میں اومیگا تھری فیٹس کی مقدار انتہائی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن اور ہارٹ کی بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ماہرین کے مطابق پیٹی فیش کا استعمال بہت ضروری ہے اس میں سالمن فیش کی اہمیت سب سے زیادہ ہے جو کہ اومیگا تھری فیٹی ایسیٹس کا بہت بڑا سورس بھی ہے اس میں موجود ایک خاص قسم کا انٹی اوکسیڈنٹ جو آپ کے دل کو لا جواب رکھتا ہے وہیں یہ آپ کی سکن ہیلتھ کو بھی ایمپروف کرتا ہے اس مچھلی میں موجود اہم چیز سیلینیم جلد کو چمکدار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے فارم میں تیار کی گئی مچھلی آپ کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتی ہے دریاء کی تازہ مچھلی کا ذائقہ انتہائی لا جواب ہوتا ہے اور اگر اسے کوئلہ پر گریل کیا جائے تو اس کا مزہ نہ صرف دوبالہ ہو جاتا ہے بلکہ اس میں موجود اومیگا تھری پیٹی ایسیٹس ویٹامین ڈی اور سیلینیم آپ کو بھرپور مقدار میں مل جاتے ہیں جن کو ہم تیل میں فرائی کر کے تباہ کر دیتے ہیں جبکہ آپ کو یہ اہم نیوٹرینٹس پوری مقدار میں ملیں گے تو آپ کا دل بھی توانہ رہے گا آپ کی جل بھی ترو تازہ رہے گی اور آپ سستی کا شکار بھی نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے سپر فٹنس اور یوتفل لائف جو کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نمبر تین پر بات کرتے ہیں شکرکندی کی دوستو بہت سے ممالک میں آلو کے متبادل کے طور پر سویٹ پوٹیٹو یعنی شکرکندی کا استعمال بہت شوک سے کیا جاتا ہے یہ آپ کو سفید اورنج اور پرپل کلر میں بھی مل جاتی ہے ہمارے ملک میں آپ نے اسے ریڑی پر کوئلے میں بھون کر اور اس میں چاٹ مسالہ ڈال کر کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا اور خود بھی کئی بار کھائی ہوگی دیکھنے میں یہ تو ایک عام سی چیز لگتی ہے اور آپ اسے کبھی کبار کھاتے ہوں گے یقیناً آج آپ اس کے فائدے جان کر اسے روزانہ کھانا شروع کر دیں گے اس میں موجود ویٹامن اے ای اور سی حامفل فری ریڈیکل سے محفوظ رکھتے ہیں اور اس کا اورگیننگ کلر شکرکندی میں موجود انٹی آکسیڈنٹ جس جسے کہ بیٹا کروٹینن کہا جاتا ہے جو کہ آپ کی جلز کو سوفٹ رکھتا ہے ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے اور آپ کی جلز کو نوجوان کی طرح رکھتا ہے اس میں موجود ویٹامن اے آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے خون میں موجود شوگر کی مقدار کو برقرار رکھتا ہے اس میں موجود فائبر پوٹیشیم اور میکنیشیم بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں اور اس کا بقاعدہ استعمال آپ کو میدے کے کینسر سے بھی بچاتا ہے یہ سوپر فوڈ آپ کو مختلف بیماریوں سے بھی بچاتی ہے نمبر چار پر بات کرتے ہیں انار کی دوستو آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی ایک انار سو بیمار دراصل یہ اس پھل کی افادیت کا اشارہ ہے جسے جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے انار کے فائدوں کی بات کی جائے تو وقت کم پڑ جائے گا بس آپ اتنا جان لیں کہ یہ صدیوں سے ہیلنگ میڈیسنل فروٹ کے طور پر یوز ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج بھی اسے بہت سی بیماریوں میں استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کے لال رسیلے دانوں کو اس میں موجود باریک چھلی کے ساتھ کھایا جائے تو یہ میدے کی غلازت کو ساف کرتا ہے اور کئی بیماریوں کو بھگاتا بھی ہے اس میں موجود پیوینا کیلیجنز ایجنگ سائنس یعنی بڑے ہونے کی علامات کو سلو کر دیتا ہے اور آپ کی جلد کو لمبے عرصے تک ترو تازہ رکھتا ہے اس کے دانوں کو کھانے یا اس کا جوس پینے سے ریپریشمنٹ ملتی ہے اور سورج کی شواؤں کی وجہ سے جو آپ کے چہرے پر ڈارک سپورٹ بن جاتے ہیں یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے یہ پھل ویٹامین کے فائبر اور پوٹاشیم کی ایک بڑی مقدار رکھتا ہے اور اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹس سکین کی ہیلتھ میں بھی بہتری لاتے ہیں اور آپ پچاس سال کی عمر میں بھی گلو کر رہے ہوتے ہیں نمبر پانچ پر بات کرتے ہیں سپینج یعنی پالکی تو دوستو اسے جوانی کی طاقت کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور یہ ایک ایسا سوپر فوڈ ہے جو آپ کی پوری بوڈی کو ریپلینش کرتا ہے یعنی اسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچاتا ہے آپ کی طاقت کو ایک لمبے عرصے تک برقرار بھی رکھتا ہے ہرے رنگ کی پتوں والی سبزی ویٹامن اے سی ای اینڈ کے اس کے اندر پلانٹ بیس آئرن اور لیوٹین کا خزانہ ہے جو آپ کے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے اس میں موجود ویٹامن اے کولیگن پروڈکشن میں اضافہ کرتا ہے جس کے بعد آپ کی جلد نرم ہو جاتی ہے گلو کرتی ہے اور صرف جلد ہی نہیں بلکہ آپ کے بال مضبوط گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پالک میں موجود ویٹامن کے انفلمیشن سیلز کو کابو میں رکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جسم میں درد نہیں ہوتا اور نہ ہی سوجن کا شکار ہوتے ہیں تاہم پالک کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا گردے، مسانے یا پتے میں پتری بھی پیدا کر سکتا ہے اس لیے آپ اس کو سلاد میں بھی کھا سکتے ہیں یا اسٹیم کر کے یا پھر پکا کے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا ہفتے میں ایک بار استعمال اسینشل نیوٹرنٹس مہیا کر دیتا ہے جو کہ آپ کو جوان اور تندرس رکھتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ایک سیکرٹ ٹپ کی جو آپ کو ان سوپر فوڈ کے علاوہ صحت مند رکھ سکتی ہیں یہ ٹپ ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو دی تھی جس نے کہا تھا مجھے ایک ایسی دوائی بتائیں جس سے میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بیماری اور صحت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک راز کی بات بتاتا ہوں جو تمہیں لمبے عرصے تک صحت مند رکھے گی تو مریض نے بولا جلدی سے بتائیں تو ڈاکٹر نے کہا جب آپ کچھ بھی کھاؤ پیو اس سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لیا کرو اس طرح برکت بڑھ جاتی ہے اور شیطان ساتھ شامل نہیں ہوتا اور جب شیطان شامل نہیں ہوگا تو بے برکتی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بیماری تو دوستو یہ سوپر فوڈ اور ورزش اپنی جگہ پلکل درست ہیں لیکن ایک چھوٹی سی ٹپ پر عمل کر کے آپ برکت اور صحت دونوں حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو باتیں پسند آئی ہیں تو اس سیکرٹ ٹپ پر عمل کریں اور لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے دوستو کو بھی شیئر کریں آگے مزید زبردست معلومات کے لیے اس پیج کو لائک اور فالو بھی ضرور کریں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بعد